مائی ڈیر اسٹوڈنٹس، ویورز، نمسکار، جائے ہیں آئیے آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایک ویری امپورٹنٹ اسو لینگویج پیپر کا پارٹیکولر لے انگلیس کے پیپر کا جسے آپ پارٹس آف ایس پیچ کے نام سے جانتے ہیں آج میں آپ کے بیچ ایک بریف ایکاؤنٹ دینے کی کوشش کروں گا پارٹس آف ایس پیچ کے اندر آنے والے ورڈ کے سارے کٹوگریز کو تو فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ پارٹس آف ایس پیچ میں جو ٹوٹل ورڈز کے گروپ ہیں اوہ ایٹ ہیں ان کو ہم کٹوگریز کر سکتے ہیں ناؤن کے روپ میں، پرو ناؤن کے روپ میں ناؤن کا مطلب نیمز ہے کچھ کے بھی نام کو پٹنا، ہمالے، انڈیا، مارکنڈے، دیپک، ٹیبل، وال، ویلڈنگ، ہاؤس سارے نام کو ہم کہیں گے نیمز کو کہیں گے ناؤن اب یہ پرو ناؤن کیا ہے تو یہ الٹرنیٹیبز ہے کیا ہے الٹرنیٹیبز ہے آپسن ہے چوائس ہے ناؤن کا ناؤن کے بدلے جو ورڈ آ سکتے ہیں جیسے پیل ناؤن ہے ناؤن کے بدلے یوز کرتے ہیں it موبائل نام ہے اس کے بدلے یوز کرتے ہیں it he یوز کرتے ہیں کسی male figure کے لیے c یوز کرتے ہیں کسی female figure کے لیے they یوز کرتے ہیں کسی بھی plural نمبر میں person, place اور thing کو represent کرنے کے لیے تو یہ جو he, see, it, they, this, that type کے ورڈز ہیں جو کسی ناؤن کے بدلے کسی وستو, استھان یا ویاکتی کے نام کے بدلے آ سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں pronoun تو یہ دونوں مل کر کے یہ کہیں چیز کو represent کر رہے ہیں یہ direct ہے name کیا ہے direct represent کر رہا ہے اور pronoun جو alternative ہے وہ indirectly اسی چیز کو represent کر رہا ہے تو یہ دونوں ملا کر کے دراصل ایک ہی کٹوگری بناتے ہیں کوئی بھی ویاکتی وستو استھان چیز کے نام کو یدی ہم یوز کرتے ہیں تو noun کہلائے گا اور اس کے بدلے یدی ہم کوئی الگ symbolic پرتکاتمک نام لیتے ہیں mobile کے بدلے it کسی لڑکی کے بدلے c کسی river کے بدلے this تو اس کو کہیں گے pronoun اب میں دوسری کٹوگری کی بات کروں تو یہ verb ہے اور verb کا مطلب ہوتا ہے doing words doing words اور یہ doing words کا مطلب ہے کہ action denoting ہے تو یہ naming words تھا اور یہ doing words ہے verb جو action کو denote کرے گا work کو represent کرے گا happenings کو represent کرے گا جسے come go read fight hate love ایسی word جو action کو denote کریں گے verb کہ لائیں گے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ noun pronoun اور verb ان کو ہم کہیں basic words کیا ہے basic word ہے کیونکہ naming word میں doing word کو add کر دینے سے ہی ہمارا clause بن جاتا ہے ہمارا sentence بن جاتا ہے ان وات پر اب بھی آؤں گا اب یہ دو جو ہے adjective اور adverb یہ دونوں ہی کیا ہیں describer ہیں یہ دونوں ہی کیا describer ہیں کیا describer ہے تو یہ adjective جو ہے وہ describe کرے گا noun اور pronoun کو اور یہ جو adverb ہے وہ describe کرے گا verb کو adjective کو اور یہ تک کہ خود adverb کو جان سے سمجھ لیں جی اس بات کو میننگ کو لے پہلے ہم لوگ کے لئے لئے کہ adjective جو ہے وہ describer ہے اور adverb بھی کیا ہے describer basic word میں ہم پہلے دو لے چکے ہیں noun pronoun یہ ہی چیز ہے اور verb اس کے بعد ہم دو describer دیکھ رہے ڈسکرائیبر دو کیوں کام دونوں کا الگ ہے adjective جو ہے وہ describe کرے noun pronoun کو اور adverb جو ہے وہ describe کرے verb adjective اور adverb کو آب اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے گروپ یہ preposition اور conjunction ہے ایک connector یہ کیا ہے connector connector کا مطلب کیا ہے سنیوج جوڑنے والا تو یہ کس کو جوڑے گا یہ جو preposition ہے اس کی سیما نشجت ہے یہ words کو words سے جوڑے گا مطلب یہ clause create نہیں کرے گا یہ phrase create کرے گا different word کو noun کو noun سے noun کو verb سے جوڑ کے group of word کو meaningful sense provide کرے گا جیسے کہیں pain in the hand تو pain اور hand دونوں کو جوڑنے کے لیے in کا یوز کیا mobile on the table mobile or table کو جوڑنے کے لیے on کا یوز کیا تو دو nouns کو یا یا یک verb اور noun کو جیسے jump into river تو jump verb تھا اور river کیا تھا noun تھا تو jump اور river کو add کرنے کے لیے ہم کو into لانا پڑا go to market go اور market کو جوڑنے کے لیے بیچ میں to لانا پڑا slip on the bed slip verb تھا noun تھا اب دونوں کو add کرنے کے لیے ہم کو کیا لانا پڑا preposition لانا پڑا تو یہ preposition کا کام ہے سر connect کرے گا کس کو connect کرے گا تو یہ words کو words سے connect کنیکٹ کرے گا ایک phrase create کر دیا pain in the hand اور pain in the hand کو کسی sentence سے کسی clause سے جو add کرے گا وہ کیا ہوگا preposition اور conjunction پھر کس طرح کنیکشن کا کام کرے گا تو connection جو ہے clause plus clause کو connect کرے گا clause plus clause کنیکٹ کرے گا اب clause plus clause کنیکٹ کرنے کا مطلب ہوا کی یہ subject verb agreement کو contain کرنے والا ہے ادھر بھی subject verb agreement ہے تو مان لیجئے ہمارے سامنے لکھا ہے کہ راجو wrote راجو نے لکھا اور پھر لکھا ہے آئی سیڈ اب دیکھئے آئی سیڈ اور راجو wrote راجو روٹ میں بھی راجو کیا ہے doer ہے اور روٹ کیا ہے ایکشن ہے جس کا doer ہے راجو تو یہ راجو یہاں subject ہو گیا اور روٹ finite verb ہو گیا اور subject اور finite verb کا جو combination ہے وہ clause کہلائے گا یہاں آئی سیڈ میں نے کہا آئی کہنے والا ہو گیا اور سیڈ اس کا verb ہو گیا تو یہاں آئی subject ہے اور سیڈ کیا ہے ور ہے اور subject ور agreement کی وجہ سے clause کہلائے لیکن اگر اس کی جگہ میں لکھتا کی jump into river تو یہاں jump اور اور یہ river simple noun ہے اور یہ jump verb ہے اور یہ noun اور verb کو associate کر رہا ہے preposition جس سے آپ کا term بن رہا ہے jump into river تو jump into river میں کوئی finite verb مکھے کریا نہیں ہے اور اس کو کوئی کرنے والا نہیں ہے مطلب یہاں کوئی noun جو ہے وہ subject کا روپ نہیں لے رہا ہے agent نہیں کرنے والا نہیں ہے اور jump مکھے کریا finite verb نہیں تو یہاں پر subject اور verb کا agreement create نہیں ہو رہا ہے اس لئے یہ کہلائے اور راجو روٹ میں راجو doer ہے اور روٹ اس کا finite verb ہے مکھے کریا ہے اور اس طرح سے جو combination بنا راجو روٹ کا وہ کیا ہے close تو اس دو close کو یدی ہمیں add کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس فل stop کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور راجو wrote as i said اب ایک sentence بن گیا تو راجو wrote i said دو close تھے ان دونوں close کو add کرنے کے لئے کیا آیا edge edge کیا سمجھ دی کہ ہمارے پاس جو parts of speech میں eight category ہیں ان میں سے seven کو میں آپ کے سامنے brief سامنے لائیا ہوں کہ noun کیا naming words pronoun کیا naming words کے alternatives جو نام کے بدلی جو word ہم use کرتے ہیں وہ ہی کیا ہے pronoun ہے verb کیا ہے action denoting word ہے happen go read write is am are was word اور یہ adjective کیا ہے تو یہ describer ہیں adjective جو noun اور pronoun کو describe کرتا ہے جب ki adverb adjective or itself same adverb کو بھی qualify کرتا ہے preposition اور conjunction کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو ki preposition جو ہے words to words کو connect کرے گا اور phrase create کرے گا جب کی conjunction جو ہے word close to close کو create کرے گا اور close کے ساتھ word کو connect کرے گا مطلب یہ phrase میں بھی use ہوگا اور close میں بھی use ہوگا جیسے میں یہ دی آپ کو دہرن دوں کہ ram and mohan اب یہ ہاں end کو کیا ہوگے preposition دو word کو جوڑ رہا ہے ram اور mohan make come here تو یہاں subject میں جو ram and mohan کو جوڑا گیا وہ end سے جوڑا گیا یہاں تو end پی 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 لیکن میں کہوں کی ram came and it بنان آج بنان آج تو یہاں راجو came and it same category کا word ہے to یہاں بھی ہے اور بھی یہاں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راجو came and راجو it بنانا چاہے یہاں it کا subject کون ہے ram رام آیا ram kela کھایا دراصل یہاں end جو ہے وہ صرف دو word came اور it کو نہیں جوڑ رہا ہے بلکہ ان کے subject کو associate کر رہا ہے یہاں came اور it نہیں بلکہ ram came اور ram it بنانا آج کو end کے دورہ associate کیا گیا ہے اس لئے یہاں پر end کیا مانا جائے گا conjunction مانا جائے گا کیونکہ یہاں دو clouds کو add کر رہا ہے تو my dear students یہ آپ کے سامنے ایک brief account تھا جس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کریے کہ parts of his speech کے نام سے جس بات کو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ english bahasa میں جتنے بھی words ہیں ان کو eight category میں divide کیا گیا ہے ان میں seven کو ہم نے دیکھ لیا اور last میں ایک group بچ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں interjection اور یہ interjection کا مطلب ہے addressing words کیا ہے addressing words اس addressing words کو آپ feeler بھی کہہ سکتے ہیں feelers کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ what is the capital of china اب آپ کہتے ہو کہ ایسی تو یہ بیچ میں جو کرتے ہو یا خالی سمیے میں جو اچارن کرتے ہو وہ بھی کیا کہلائے جس کا کوئی meaning نہیں ہوتا ہے تو کہلائے گا interjection یا کسی noun کے ساتھ جو آپ ساتھ میں he who are illas oh ah type کے word لگاتے ہیں یہ کیا کہلائے interjection تو ان کو لے کر کمپیٹیٹیو یا academic exams میں کوئی بہت complicated grammatical issue create نہیں ہوتا ہے interjection کو لے کہ addressing word ہیں feelers ہیں اور ان کو ہم اپنی اکشا کے انسار use کرتے ہیں تو یہاں rules نہیں ہیں آپ کا desire ہے آپ چاہیں تو addressing word کو اپنے writing میں اپنے conversation میں اپنی opinion میں اپنے answer میں use کریے جہاں ضرورت پڑھتا ہے اور آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو interjection کو لے کر ورڈ کو ورڈ سے جوڑتا ہے اور فریج کو جوڑتا ہے ورڈ کو ایڈی سیلف ایڈی ورڈ کو بھی اور ایڈی جو ہے ورڈ سیلف کرتا ہے ناؤن اور پرون آن کو اور ور اپنے آپ میں کیا ہے یہ doing word ہے اور noun جو ہے وہ naming word ہے my dear student اب ہم لوگ مول بھی سے ایک اور آتے ہیں dear students viewers namaskar jay him آئیے آج میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں ایک very important issue language paper particularly english paper جس آپ parts of speech کے نام سے جانتے ہیں آج میں آپ کے بیچ ایک brief account دینے کی کوش کروں گا parts of speech کے اندر آنے والے word کے سارے categories کو تو first of all تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ parts of speech میں جو total words کے group ہیں اور eight ہیں ان کو ہم categorize کر سکتے ہیں noun کے روپ میں pronoun کے روپ میں noun کا مطلب names ہے any type of name it may be the name of person place thing substance کچھ کے بھی نام کو پتنا ہمالے انڈیا مارکنڈے دیپک ٹیبل وال ویلڈنگ ہاؤس سارے نام کو ہم کہیں نیمز کو کہیں noun اب یہ pronoun کیا ہے تو یہ alternatives ہے کیا ہے alternatives ہے option ہے choice ہے noun کا noun کے بدلے جو word آ سکتے ہے جیسے noun noun کے بدلے use کرتے ہیں it mobile name ہے اس کے بدلے use کرتے ہیں it he use کرتے ہیں کسی family figure کے لیے they use کرتے ہیں کسی بھی plural number میں person place اور thing کو represent کرنے کے لیے تو یہ he see it they this that type کے words ہیں جو کسی noun کے بدلے کسی وستو اس تھان یا ویاکتی کے نام کے بدلے آسکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں pronoun تو یہ دونوں مل کر کے یہ کہیں چیز کو represent کر رہے ہیں یہ direct ہے name کیا ہے direct represent کر رہا ہے اور pronoun جو alternative ہے وہ indirect لئے اسی چیز کو represent کر رہا ہے تو یہ دونوں ملا کر کے دراصل یہ کہیں category بناتے ہیں کوئی بھی ویاکتی وستو اس ثان چیز کے نام کو یدی ہم یوچ کرتے ہیں تو noun کہلائے گا اور اس کے بدلے یدی ہم کوئی الگ شمبولک پرتک آتمک نام لیتے ہیں موبائل کے بدلے it کسی لڑکی کے بدلے see کسی river کے بدلے this تو اس کو کہیں pronoun اب میں دوسری category کی بات کروں تو یہ verb ہے اور verb کا مطلب ہوتا ہے doing words doing words اور doing words کا مطلب ہے کہ action denoting ہے تو یہ naming words تھا اور یہ کیا ہے doing words ہے verb جو action کو denote کرے گا work کو represent کرے گا happenings کو represent کرے گا جیسے come go read fight hit log ایسی word جو action کو denote کریں گے verb کہ لیں گے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ noun pronoun اور verb ان کو ہم کہیں basic words کیا ہے basic word ہے کیونکہ naming word میں doing word کو add کر دینے سے ہی ہمارا clause بن جاتا ہے ہمارا sentence بن جاتا ہے ان بات یہاں came اور 8 نہیں بلکہ ram came اور ram 8 بنانا آج کو end کے دورہ associate کیا گیا ہے اس لئے یہاں پر end کیا مانا جائے گا conjunction مانا جائے گا کیونکہ یہاں دو clause کو add کر رہا ہے تو my dear students یہ آپ کے سامنے ایک brief account تھا جس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کری کہ parts of speech کے نام سے جس بات کو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انگلیس بھاسہ میں جتنے بھی words ہیں ان کو 8 category میں divide کیا گیا ہے ان میں 7 کو ہم نے دیکھ لیا اور last میں ایک group بچ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں interjection اور یہ interjection کا مطلب ہے addressing words کیا ہے addressing words اس addressing words کو آپ feeler بھی کہہ سکتے ہیں feelers کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ what is the capital of china اب آپ کہتے ہو کہ آئی سی تو یہ بیچ میں جو کرتے ہو یا خالی سمیے میں جو اچارن کرتے ہو وہ بھی کیا کہلائے گا جس کا کوئی meaning نہیں ہوتا ہے وہ کہلائے یا کسی ناؤن کے ساتھ جو آپ ساتھ میں ہی ہو آری الاس او آہ ٹائپ کے جو ورڈ لگاتے ہیں یہ کیا کر لاتا ہے انٹر جیکشن تو ان کو لے کر کمپیٹیٹیو یا ایکیڈمیک ایکزامز میں کوئی بہت کمپلیکیٹیڈ گریمیٹیکل اسیو کریٹ نہیں ہوتا انٹر رولز نہیں ہے آپ کڈی جائر ہے آپ چاہیں تو ایڈریس ورڈ کو اپنے رائٹنگ میں اپنے کنورسیشن میں اپنی اپنی اپنے اینسر میں یوج کریے جہاں جرورت پڑتا ہے اور آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو انٹر جیکشن کو لے کر کے کوئی ویسیس کو ورڈ سے جوڑتا ہے فریج کرتا ہے اور فریج کو جوڑتا ہے ایڈ ورب ڈسکرائب کرتا ہے ورب کو adjective کو اور itself ایڈ ورب کو بھی اور adjective جو ہے ورڈ ورڈ اپنے آپ میں کیا ہے یہ doing word ہے اور noun جو ہے ورڈ ہے my dear student اب ہم لوگ مول بھی سیکی اور آتے ہیں